بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناسکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی پاکستان کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہو چکے ہیں کل پاکستان کی تاریخ میں کئی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں امریکہ کی غلامی میں جانے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اسی طرح سے امریکہ کی غلامی سے نجات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کیا امریکہ کی غلام ہے امریکہ کی ماتحت ہے کیا پاکستان کی خارجہ پولیسی آزاد ہے کیا ایک ایٹمی ملکے ایک اسلامی ملکے کیا وہ امریکہ کی ایمہ پر بڑے فیصلے کرتے ہیں یا پھر وہ اپنی قوم کی جو نمائندگی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں پاکستان کی اندر انتشار فساد ہے بیرونی مداخلت کے خاتمے اور بیرونی مداخلت کی قبولیت کے حوالے سے بھی کل فیصلے ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا جو کل کا دن ہے وہ انتہائی اہم ترین دن ہے اس دن غداروں کو دیکھا جائے گا غداروں کے نام لکھے جائیں گے تاریخ میں اور اس دن جو بہادر ہیں جو ڈٹے ہوئے غیرت مند ہیں خوددار ہیں اور جو علامہ اقبال کی خودداری اور ان کے دیے ہوئے غلامی سے نجات کا فلسوے پل عمر کرنے والے لوگ ہیں ان کا فیصلہ کل تاریخ کرنے جا رہی ہے پاکستان کے وزیر آسم عمران خان پور امید ہیں کہ وہ اس بڑی جنگ کے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے پاکستان کے وزیر آسم عمران خان نے کہا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی شکست نہیں مان سکتے ہیں وہ مقابلہ کریں گے ان کو جان بوجھ کر ہرایا جا رہا ہے ان کے خلاف امریکی یورپی اور اتحادیوں کی سادشیں سامنے آئی ہیں ایک سادش کے تحت ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے لہٰذا وہ اس سادش کا آخری بال تک مقابلہ کریں گے آخری سانس تک مقابلہ کریں گے اور دشمن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے وزیر آسم عمران خان نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے کہ کل اتوار کے روز تین اپریل کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر وزیر آسم عمران خان کے خلافے موشن آف نو کونفیڈنس پر ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کی پہلے سٹریٹیجی یہ تھی اور جس طرح سے ان کی جماعت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس دن کوئی بھی حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے وہ اسمبلی کے اندر نہیں جائے گا لیکن اب یہ سٹریٹیجی تبدیل ہو چکی ہے پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کی جانب سے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون فلور کراسنگ کرتا ہے اور کون امریکہ کے چہیتوں کو امریکہ کے ہیواریوں کو اور امریکہ کے غلاموں کو ووٹ دیتا ہے ناصر کام کل پاکستان کی قومی اسمبلی کی اندر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ ہوگی آپ جانتے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں نے وزیر آسم پاکستان عمران خان کی تحریک انصاف کی جماعت کے لوگوں کو پیسوں کے عوض خریدا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچیس ارب روپے میں پاکستان بک گیا ہے کیونکہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ پیسوں کے عوض بک چکے ہیں تو کل اپوزیشن جس طرح سے دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس دو سو کے لگ بگ ووٹ ہیں جو ان کی اکثریت کو قومی اسمبلی میں ثابت کریں گے جس کی وجہ سے انہیں اقتدار مل جائے گا اور پاکستان کے وزیر آسم عمران خان اقتدار سے ہاتھ دو بیٹھیں گے لیکن دوسری طرف ناظر اکرام پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کہتے ہیں کہ چونکہ میرے خلاف سادش رچائی گئی ہے اور میں نے یہ سادش عالمی سطح پر اور قومی سطح پر بینکاب بھی کی ہے لہٰذا کل کے دن کسی کا بھی ضمیر جاگ سکتا ہے اور وہ حق کے لیے ووٹ دے سکتا ہے توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ کل پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کی جیت ہوگی اور ناظر اکرام اے کے یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ این ممکن ہے کل پاکستان کے وزیر آسم عمران خان اسمبلیوں سے اسطیفہ بھی دے دیں تاکہ دنیا دیکھ لے کے کس طرح سے پاکستان کی قومی اسمبلی کو خریدا گیا ہے اور کیسے ان کی حکومت کو گرائیا گیا ہے اور کیسے سادش کی گئی ہے لیکن اب تک پاکستان کی وزیر آسم عمران خان نے اسطیفہ نہیں دیا ہے جس سے ان کی کمیٹمنٹ اور ان کی بہادری اور ان کی دلیری واضح ہوتی ہے اور کل ناظر اکرام پاکستان کے وزیر آسم عمران خان قومی اسمبلی کے اندر تاریخی خطاب بھی کریں گے تاریخی تقریر بھی کریں گے جس میں وہ دشمنوں کو بے نکاب کریں گے اور دشمنوں پر واضح کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر پیسہ لگا کر لوگوں کے ضمیر خریدے ہیں اور کیسے انہوں نے عوام کے خلافے ایک مکمل امریکی پلان تیار کیا ہے آپ جانتے ہیں پاکستان پچھلے تیس سالوں سے مسلسل امریکہ کی غلامی کے اندر ہے اور تیس سالوں سے امریکہ کا پریشر ہے مختلف چیزوں پر پاکستان امریکہ کا پریشر قبول کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو افغانستان کی جنگ کے اندر تباہی دیکھنا پڑی افغانستان کی جنگ میں شمولیت سے افغان طالبان کو افغان عوام کو نراز کرنا پڑا اور خود پاکستان کے اندر اسی ہزار کے قریب لوگ ہیں اس جنگ کی وجہ سے مارے گئے دو سو عرب ڈالر برباد ہوئے اب ایک مرتبہ پھر پاکستان تین سال کے بعد امریکی غلامی میں اگر جا رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا پاکستان کا میڈیا بک چکے ہیں پاکستان کے لوگوں کو خریدا جا چکے ہیں جو صرف اور صرف امریکہ کی زبان بول رہے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے اندر جو وہ لوگ ہیں جو آج سے تین سال پہلے عمران خان کو ہیرو قرار دیا کرتے تھے آج وہ لوگ بھی بک چکے ہیں اور وہ پاکستان کے وزیر آزم ایمان خان کے خلاف روپورٹنگ کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ کی جانب سے پیسے دیے گئے ہیں لالچ دی گئی ہے لیکن ناصف کام پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اس سلسلے میں پور امید ہے کہ وہ دشمنوں کی یہ سادشیں ناکام بنائیں گے اور کسی بھی صورت دشمنوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گے دوسری طرف ناصف کام جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی بے حد پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قومی اسمبلی کے اندر جب پاکستان کے وزیر آزم ایمان خان آئے تو اس موقع پر وہ تقریر کریں تو کہیں کوئی تقریر سن کر کسی کا ضمیر نہ جاگ جائے اور وہ پاکستان کے وزیر آزم امران خان کے حق میں ووٹ نہ دے دے اس سلسلے میں آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو خریدے ہیں وہ بھی بے حد پریشان ہو چکے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے پھر اسی طرح سے ناظرین کام پاکستان کی پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے جہاں پر ناظرین کرام جو اسمبلی ہے وہاں پر کل ایک نیا وزیر آلہ منتخب کرنے جا رہی ہے چہدری پرویز الہی جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں ان کو وزیر آلہ بنائے گیا ہے نامزد کیا گیا ہے وزیر آزم پاکستان امران خان کی جانب سے اور ان کی مخالفت میں وہ امریکی غلام ہیں اور وہ امریکی سادشی لوگ ہیں جنہوں نے امران خان کے خلاف مرکز میں وفاق میں سادش رچائی اب وہ پریشان ہو چکے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے تھے کہ اس دوران اسدیفہ سامنے آ گیا ہے اسمان بزدار کا اور اسی طرح سے یہ بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم بھی پوری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور چہدری پرویز الہی مطمئن ہے کہ وہ اپنی جیت کو مکمل کر لیں گے سا سا ناظرین کام پاکستان کی وزیراعظم ایمان خان نے اب تک جو مختلف طرح کی سیاست کی ہے اور جو مختلف طرح کی حربیں استعمال کی ہیں اس میں دوست اور دشمن بھی کھل کر سامنے آئے ہیں پاکستان کی وزیراعظم ایمان خان کے اتحادی رہے ہیں اور ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں جہانگیر ترین جن ان کے بارے میں اپوزیشن کی جماعتیں نواز شریف کے لوگ پیپس پارٹی کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جہانگیر ترین تو یہ امران خان کی ایٹی ایم ہے یعنی امران خان کو سارا پیسہ جہانگیر ترین دیتا ہے لیکن پاکستان کے وزیراعظم ایمان خان نے جب کرپشن کے کیسے سامنے آئے اور شگر کا کیس شگر سکینڈل سامنے آیا جس میں چینی کو بڑے بیمانے پر زخیرہ کیا گیا اور مہنگا کیا گیا ہے پاکستان کے اندر تو اس پر جہانگیر ترین کے خلاف انکوائری ہوئی اور اس میں جہانگیر ترین مجرم ثابت ہوئے تو پاکستان کے وزیراعظم ایمان خان نے ان سے اپنا رشتہ توڑ لیا کہ ایک کرپ شخص ہے جس کی کرپشن واضح ہوئی اور ان کی حکومت میں وہ کبھی بھی ان کا ساتھی نہیں رہ سکتا ہے جو راجعہ ناظرکام جہانگیر ترین اور علیم خان یہ وہ بڑے بڑے مگر مچ تھے جو کرپشن کر رہے تھے جن کے خلاف مقدمہ شروع ہوئے اور یہ امران خان سے اس لیے نراض ہو گئے کیونکہ امران خان نے ان کی کرپشن پر خاموشی اختیار نہیں کی کیونکہ امران خان نے ان کی کرپشن پر آنکھیں بند نہیں کی بلکہ ان کے خلاف کاروائی کروائی جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہے اور آج یہ جہانگیر ترین اور علیم خان اور دیگر لوگ امران خان کے خلاف اپوزیشن کی جماعتوں میں جا چکے ہیں ناظرکام آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے آج سے چند ماہ پہلے تک شہباز شریف یہی کہتا تھا کہ امران خان کے ساتھ جہانگیر ترین علیم خان جیسے لوگ کرپٹ اور چور ہیں اور آج یہ شہباز شریف نے اور اپوزیشن کے دیگر لوگوں نے مل کر جہانگیر ترین اور علیم خان کو اپنے ساتھ ملا لیے ہے تو گویا کل اگر وہ امران خان کے ساتھ چور تھا تو آج انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر چوروں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیے ہے اسی طرح سے ناسی کام آپ جانتے ہیں یہی شہباز شریف ہے یہ کل پاکستان کی وزیر آزمان خان کو یہ کہتا تھا کہ آپ تو امریکہ اور دیگر ملکوں سے بھیک یا آئی ایم ایف کے ذریعے سے پیسے یا کرزہ لینے کا انکار کرتے تھے لیکن اب آپ کشکول اٹھا کر پھر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں لیکن اب شہباز شریف یہ مشورے دے رہا ہے کہ امریکہ ہماری روٹی بند کر دے گا امریکہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا لہٰذا امریکہ کے سامنے ہم آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم امریکہ کے سامنے کچھ بات کر سکتے ہیں بلکہ بھیکاری تو کوئی پسند بھی نہیں رکھتے ہیں یہ شہباز شریف کا بیان ہے تو یوں ناظرے کہاں پاکستان کے اندر سیاست میں جو سیاست ہے یہ اس قدر گندہ اور مکرو دندہ بن چکے ہیں جس پر اب پاکستان کی قوم کا احتمال اٹھ چکا ہے اب پاکستان کے اندر ایک خونی انقلاب ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے اور اس ملک کے اندر جو لٹے رہے ہیں جو اس ملک کو بے وقوف بناتے ہیں عوام کو بے وقوف بناتے ہیں چوری ڈکیٹی کرتے ہیں اور ناظرے کہاں پاکستان کی قوم کا سودا کرتے ہیں ان کے خلاف اب عوام کا جو خونی انقلاب ہے وہی اس ملک کو بہتر کر سکتا ہے اور اس معاشرے کو بہتر کر سکتا ہے لہٰذا پاکستان کی قوم کو چاہیے کہ اپنے اوپر مسلطے ان ضمیر فروشوں کو اور ان امریکی ایجنٹوں کو امریکی ہواریوں کو اور امریکہ کے غلاموں کو اکھار کر پھینک دیں اور ان کا کسی بھی صورت ساتھ نہ دیں اور ان کے خلاف بغاوت کریں چے جائے کہ یہاں تک کہ ناظر کام اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہو جائے یاد رکھیں ناظر کام جس قوم کے اندر نائنصافی بڑھ جاتی ہے ظلم بڑھ جاتا ہے کرپشن بددیانتی بدنوانی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بجا سکتا ہے آج لوگ امریکہ کی جو تردیدی بیان ہے اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے وزیر آزم کی حکومت گرانے میں کوئی سادش نہیں کی ہے اور کوئی ایسا خط نہیں لکھا ہے جبکہ ناظر کام یہی امریکہ بدماش ہے جو قائم متحدہ کے اندر جھوٹ پولتا رہا ہے کہ ہم نے تو اراک کے اندر کسی بھی طرح کا جنگی جرم نہیں کیا ہم نے تو افغانستان کے اندر کسی بھی طرح کا جنگی جرم نہیں کیا اور جو بیان اراک کے حوالے سے امریکہ کا تھا اقوائم متحدہ میں وہ جھوٹا ثابت ہوا کہ اراک کے اندر کیمیکل اور ممنوع ہتھیار ہیں حالانکہ اقوائم متحدہ نے ثابت کیا کہ کوئی ممنوع ہتھیار اراک کے اندر موجود نہیں تھا تو آج یہ سارے لوگ زمیر فروش امریکہ کے غلام یہ امریکہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم ایمان خان کو نقام کرنے کے درپے ہیں لیکن اچھے کام پاکستان کے وزیر اعظم ایمان خان ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور انہوں نے جس انداز سے دشمنوں کو ایک ایک کر کے بے نقاب کیے ہیں یہ تاریخ میں سب یاد رکھا جائے گا وہ دشمن جو چھپ کر اندر بیٹھے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے وہ بھی اب باہر آنا شروع ہو چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے قوم کا سمجھوتا کر رہے ہیں سودا کر رہے ہیں یہاں تک سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی قوم اتنی ہی بھکاری ہے تو پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو بیج کر پاکستان کو امریکہ کی گود میں دے دیا جائے یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ زم کر دیا جائے تاکہ پاکستان چونکہ ازاد ہے ہی نہیں چونکہ خود مختار ہے ہی نہیں لہٰذا جب بھکاری ہی بننے ہیں امریکہ کا غلام ہی بننے ہیں تو اس طرح کر لیا جائے لیکن از ایک کام یاد رکھیں یہ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ناسک موڑ ہے اگر یہ معاملہ اسی طرح سے جاری رہا تو آنے والے دن پاکستان کے لیے خطرناک ہونے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ترکی کی نظر ہے سعودی عرب کی یو اے کی نظر ہے اور اسی طرح سے چائنہ کی نظر ہے رشیہ کی نظر ہے اور بھارت کی امریکہ یورپ کی سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں پاکستان تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اور پاکستان کے اندر حکومتیں ایسی آئیں جو امریکہ اور اسرائیل اور بھارت کی غلام ہوں اور ایسے خوددار لوگ نہ آئیں جو امریکہ اسرائیل بھارت کے خلاف بات کریں چنانچہ ناظرین کام ایسا ہی ہو رہا ہے لہٰذا پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ غداروں کے ساتھ ہیں یا پھر غداروں کا مقابلہ کرنے والے بہادروں کے ساتھ ہیں دلیروں کے ساتھ ہیں اور غیرت مندوں کے ساتھ ہیں اس لئے ناظرین کام پاکستان کے وزیر آزم امران خان کا ساتھ دے کر ہر کسی کو اپنی رائے بلند کرنی چاہیے اور ہر کسی کو اپنا نام تاریخ کے سنہری ابواب میں لکھوانا چاہیے یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ کے معلومات حاصل کرسکیں اب تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ